رضا بلوک صاحب بہرین کے جو سربراہ مملکت ہیں انہوں نے تو پاکستان کا دورہ کیا جبکہ صدر اوبامہ جو ہیں وہ عبداللہ سے ملنے کے لیے سب دلو تشریف لے آئے یہ بتائیے کہ اگر امریکن انٹرس صرف یہاں پر تیل کی دولت تک محدود ہے تو یہ عرب سپرنگ کا اس سے کیا تعلق ہے دیکھئے ڈاکٹ صاحب حقیقت میں یہ کوئی پہلی عرب سپرنگ نہیں ہے اس سے پہلے بھی عرب سپرنگز ہو چکی ہوئی ہے اور ایو بیک صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرسٹ وولڈ وار کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی پلاننگ بہت پہلے سے ہو چکی ہوئی تھی آپ لوگوں کی معلومات میں ہوگا ایک آسٹرہ ہنگری کی بہت بڑی ایمپیر ہوا کرتے تھے پرشیا جسے کہتے تھے اور اس کو ایک بیس بنا کے سراجیو اس کے پرنس کا قتل کروا کے اس طرح نائن الیون کروا کے اس کے بعد افغانستان پہ حملہ کیا اسی طرح بہت پہلے ہی پلاننگ ہو چکی ہوئی تھی فرسٹ وولڈ وار کو سٹارٹ کرنے کی اس کا حدف بہت سارے حدف ہوں گے میجر حدف تو یہ تھا کہ کسی طرح کسی طرح ایک پول جو کہ دنیا میں موجود ہے خلافت اس کو ختم کیا جائے اور انہوں نے وہ کسی حد تک اس میں کامیابی حاصل کر لی اور 1924 تک تو خلافت مکمل طور پہ انہوں نے ختم کر دیا ٹرکی ایک مکمل سیکلر سٹیٹ کے طور پہ سامنے آ گیا اب دیکھئے سیکنڈ وولڈ وار اس فار از آئی کنسیدر is it was the unfinished business of the first world war وہ ایک بزاتے خود جنگ ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی وجہ سے لڑی گئی ہو ریزن یہ تھی کہ جویش لابی اسرائیل کیریئٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ان پلیس لے کے آنا چاہتا تھا جس طرح چیس بورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر دیفرنٹ پیسیز آپ رکھتے ہیں تو ان پلیس مختلف چیزیں لے کے آنا چاہتا تھا 1948 میں اسرائیل قائم ہوا ہے اس سے پہلے پہلے ایک بینکنگ سسٹم ریکوائیڈ تھا ایک اکنومک سسٹم ریکوائیڈ تھا ایک پولیٹیکل سسٹم ریکوائیڈ تھا اور ہیجومنی ریکوائیڈ تھی ویسٹ کی خلافہ ستم کی گئی نیشن سٹیٹس بنائے گئیں مسلم امت کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے سٹیٹس سے ہم بنا دی گئیں تو بلکل اسی طرح تاکہ ان کو منیپولیٹ کرنا آسان ہو جائے جرمنی کے اندر انہوں نے ایک ایسا شخص کریئیٹ کیا جس طرح کہ عراق میں صدام حسین کو کریئیٹ کیا گیا بہت زیادہ اس کو گلوریفائی کیا گیا ہٹلر کے طور پہ حالانکہ وہ ڈیموکرائٹیکلی الیکٹڈ تھا کرسچن تھا وہ ہٹلر اور پھر اس کو اس کا بہت نیگٹیو ایمیج پیش کیا گیا یہاں تک کہ نوبت اس سٹیج پر پہنچی کہ جنگ کی نوبت آگئی اور گریٹ بیٹن جو ایک طرف پاور تھی اور جرمنی جو دوسی طرف پاور بن رہی تھی ہٹلر کے اندر ان کی اپس میں جنگ شروع ہو گئی اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی اس سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر امریکہ کودا امریکہ نے وہاں پہ اپنی ہجیمینی بھی کروانی تھی اس نے اٹومک بوم وہ بھی یوز کیا نیوکلئر ویپنز بھی یوز کیا حالانکہ جپین اس وقت تک اس نیوکلئر بوم کو چلانے سے پہلے جو ناگسا کی روشیو میں انہوں نے چلایا اس سے پہلے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار تھا پرل حابر بھی بہت سار لوگ کی رائے ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ تھا کہ اس سے بہت پہلے انہوں نے اپنے سارے ٹروپس وہاں سے اٹھا لیا تھے پرل حابر سے حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا جنگ کے دوران بہرحال انہوں نے بیلفورٹ ڈیکلیریشن کے ذریعے سب سے پہلے بھی اگزیکلی انگلنڈ نے خود گریٹ برٹن نے وہاں پہ کہا کہ آپ نے صدام حسین کا اور ہٹلر کا ذکر کیا ہے ایک ہی میں کہ یہ کریئٹ کیے گئے لیکن جہاں تک صدام حسین کی ہاتھ تک تو بات درست معلوم ہوتی ہے لیکن اگر آپ ہٹلر کو بھی ایک کریئٹڈ فگر کہتے ہیں یعنی مسنوی طور پر پیدا کی گئی اور ظاہر ہے اس میں آپ کا اشارہ یہودیوں کی طرف تھا تو یہودیوں نے ہٹلر نے تو یہودیوں ہی کا کچومر نکالا انہیں بقول ان کی آپ کی بات میں نکال رہا ہے تو پھر یہ کیسے کہ ان کا اپنا کریئٹڈ بندہ جو ہے وہ اس نے انہی کو تباہ و برباد کیا دیکھئے اگر ہم ہسٹوریکلی اس چیز کو دیکھیں تو جب وار ہو رہی تھی تو دونوں سائٹس کو فینانس کرنے والی فیملی ایک ہی تھی ہاؤس آوراتس چائلڈ اور وہ جویش ہوتی ایک زائنس سے وہ جویش تھے انہی انہی نے فینانس کیا ہے بریٹش سائٹ کے جس جو جس کو وہ اتحادی کہتے ہیں آج تک اپنے آپ کو اتحادی وہ کہتے ہیں they called themselves they were the the people who were fighting against the axis of evil جس کے against وہ fight ابھی وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم اتحادی ہیں اور ہم axis of evil کے against fight کر رہے ہیں دوسری طرف رسچائلڈ کا ہی بیٹا نیتھن رسچائلڈ اس نے جرمنی میں جا کے بینک قائم کیا اور وہاں سے اس نے ہٹلر کو فینانس کیا اس کو پاور میں لے کے آیا پاور میں لے کے آیا پبلک اپنین چینج کرنا آج کل بہت آسان ہے اس وقت بھی یہ بات سامنے آج چکی ہوئی تھی میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے exactly جس طرح آپ پروٹیکولز اف ڈیال ڈیزا زائین میں پڑھتے ہیں کہ پروپاگینڈا اس کو وہ کہتے تھے جو جس کو آج کل ہم میڈیا کہتے ہیں اس کو پروپاگینڈا کہتے تھے بقیدہ انہوں نے اس کو یوز کیا اس کی یوز کر کے اس کا پبلک اپینین دوسرے ممالک میں خراب کیا اور یہ سب جو سے کنٹرول تھا اب وہی کام یہ عرب سپرنگ کے ذریعے میڈل اس میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے ایک جو پین اسلامیزم جو ہے اس کے حصے بخرے کر کے فرقہ واریت کو یہاں بڑھایا جائے اور یہاں پر کچھ مزید اس کا نقشہ کو تبدیل کیا جائے اس کی دیکھئے اس سے واضح مثال کیا ہو سکتی ہے کہ باقی دنیا کے ممالک اکٹھے ہوتے ہیں یونینز بناتے ہیں یورپین یونینز اس کی اگزیمپل ہے لیکن جب میڈل اسٹ اور مسلم ممالک کی بائدہ کی ہے تو یہاں بھی میپ چینج کرنے اور چھوٹے سے چھوٹا کرنے عراق کو ڈوائیڈ کرنا اس کو ڈوائیڈ کرنی اور اب تو سعودی ریب کے آرے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ انٹرسٹ یہ ہے کہ وہاں پر بھی اس کی بھی کوئی حصے بخرے کرنے کی طرح اور اس کی کچھ ریلیجیس انڈر ٹونز بھی ہیں اگر آپ آج امریکہ میں جائیں تو وہاں پہ جساں آپ ایو بیک صاحب بات کر رہے تھے وہاں پہ they are waiting for someone وہ جوز چینج کرنا چاہ رہے ہیں ایک جویش نیشنل سٹیٹ بنا کے اور یہ ایک بہت انٹریسٹنگ بات ہے اسرائیل کی نیشنالٹی لینے کے لیے اسرائیل کی نیشنالٹی لینے کے لیے اسرائیل کی نیشنالٹی لینے کے لیے یہ ایک نیشنال بات ہے اور امریکن کانگرس میں بیٹھوئے بہت زیادہ لوگ جویش نیشنل ہیں ڈبل نیشنالٹی لینے کے لیے یہ امت مسلمہ کا معاملہ ہونا چاہیئے تھا ہونا چاہیئے تھا اسرائیل کی نیشنالٹی لینے کے لیے اسرائیل کے اندر ہر شخص ملیٹری کا حصہ ہے اور ان کی ایک بقاعدہ فوج ہے جیسے وہ سٹینڈنگ آمی کہتے ہیں اور جتنے سٹینڈنگ آمی کہتے ہیں جو کہ مسلمانوں کی ایک میراست تھی کہ ہمارے ایک فوج ہے بقاعدہ باقی صاحب بھی ضرورت کے وقت جہاد کریں گے یہ کام وہ اسرائیلی کر رہے ہیں وہ ریزروز جس کا وہ کہتے ہیں وہ ان کے عام سٹیزنز ہیں جب ضرورت پڑھی جس طرح انہوں نے سریعہ کیوں پر بات کی جب سریعہ کے یہ معاملہ بڑھنا شروع ہوا لیبنان نے بھی انوالمنٹ اپنی تھوڑی سی شو کی اس کے اندر تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ریزروز اس کو ریکال کر لیا ہے تو اس کا مطلب کیا تھا